دنیا نے دیکھا ہے کہ حضرت کے خطابات سن کے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں پاکستان کے تقریباً ہر شعبہ زندگی کے لوگ حضرت کو پسند کرتے ہیں میری مراد مبلغ اسلام لا اکسد وکارسد تکتیم مجاہدہ سنت تینے طریقہ ترابر شریعت حضرت کی بلا پیر زادہ محمد رضا ساکر مصطفی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں محمد سے استقبال کیجئے اللہ بھائی اللہ بھائی والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمسلین وعالا وعالی واصحابهی اچمہی قَالَ اللَّهُ تَعَادَ وَتَبَارَكَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَىٰ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي جِي صدق اللہ مولانا الحزین وصدق رسولہ النبی کریم وعوف الوحیم اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن انتہائی واجب الاحترام سادات کرام عالی مرتبت علماء و مشایخ اسلام آباد کی یہ اخبستہ ہواوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ پروانوں کی طرح جان وارنے کا جذبہ لے کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں بیٹھنے والوں میں آپ کی محبت کو سلام کرنے آیا ہوں امیرِ عظیمت شیخ الحدیث حضرتِ مولانا اللاما قبلہ حافظ خادم حسین رضوی زیدہ مجدہو علموہو عمالوہو عمروہو و شرفوہو جن کا یہ قافلہِ عشق و مستی رات کے اس پہر میں بھی حضور کے کرم کی بھیک مانگ رہا ہے جس ولولہ کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ جس حیمت کے ساتھ جس توانائی کے ساتھ اور جس استقامت کے ساتھ آپ موسم کی شدتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور وقت کے ناہنجار اور ظالم حکمرانوں کی چھاتی پہ موگ دن رہے ہیں اور ان کی آنکھوں کی میریں اچاٹ کی ہوئی ہیں پوری عمت کا تم کفارہ ادا کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک وطنِ عزیز کا ایک کونہ بھی ایسا نہیں جہاں بسنے والے لوگوں کی آواز تمہاری آواز کے ساتھ نہ ہو اور جن کے دل تمہارے ساتھ دھڑکتے نہ ہو کسی وجہ سے وہ اگر یہاں نہیں پہنچ پائے ان بوڑی ماں کی دعائیں تمہارے لیے ہیں ان جوانوں کے جذبے تمہارے لیے ہیں اور ان بچوں کی التجائیں تمہارے لیے ہیں اس استفامت کے ساتھ ٹٹے رہو کل کا تلو ہونے والا سورج تمہاری فتح کی خبر لے کے آئے گا میں نے آج ہی دھوبی گھاٹ میں کہا تھا کہ حکمران کہتے ہیں کہ ہم اسطیفہ نہیں دیں گے میں نے کہا تمہارا باپ بھی دے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو اگلی بات میرا یہ نوجوان دوست کر رہا ہے اس تحریک کی نشت اور نہزت کے نتیجے کے اندر وہ وقت دور نہیں جب اس ملک کی گلیوں میں نظام رسول کے صدیرے سلو ہوں گے لا هو کمیاد کو رہا ہے وہ درست بہاری اولا ہوا کی بہاری 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 اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے مزید توانہ ہی دے اور آپ کی اس محنت کا سمر آپ کو بہت جل نصیب کریں اور مسررت اور خوشی اور شادمانی کے وہ لمحے بہت قریب آئیں کہ جب آپ اپنے کانوں سے اسی اسٹیٹ سے سنیں کہ وہ ظالم مصطفی ہو چکا ہے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوبت پر ڈاکہ ڈالنے والے دیل نقاب بھی ہو گئے ہیں اور جیل کی سلاکوں کے پیچھے بھی چلے گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ ایسا ہوگا آپ کا ڈٹا رہنا استفامت کا پہاڑ بنے رہنا میں تو کہتا ہوں اتنے لوگوں کی بددوائیں اگر ایک پہاڑ پر پڑ جائیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں یہ حکومت چیز کیا ہے انہوں نے سمجھا کیا تھا یہ ختم نبوبت کا جو قانون بنا ہے اس کے ایک ایک حرف کے پیچھے سیکرو سیکرو شہیدوں کا دہو موجود ہم نے دس ہزار شہادتیں دی ہیں یہ ہماری عظیمت کی تاریخ ہے اور وہ جذبے کتنے فراوہ تھے جب لاہور کے مال روڈ پر ایک غریب بیوہ عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی تڑ تڑ گولیوں کی آواز آئی تو اس نے رکھ کے پوچھا یہ کیا تماشا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ختم نبوت کے جانسار اپنی جوانیاں بار رہے اس نے بیٹے کا سہرہ اتار لیا بارات سے معذرت کی اور بیٹے سے کہا پتر دودھ ماف نہیں کروں گی اگر حضور کے نام پہ جان نہیں وارے گا اور تھوڑی دیر کے بعد جب گولیوں کی بوچھار سے بیٹا زخمی ہوا اور گرا تو اس نے پلٹ کے دیکھا اور ماں کو آواز دی کہا امی دھوڑ گیا دیکھ ترے پتر نے کوئی گولی پشت پہ تو نہیں کھائی یہ جذبوں کا جہان تھا اور ہمیں وہ للکار بھی نہیں بھولتی جو زخم اسلام اللامہ نیازی صاحب کی تھی وہ فرما رہے تھے اوہ نواب آف کالا باغ تیری لمدی لمدی موچوں سے بغاوت تو ہو سکتی ہے محمد عربی کی کالی کالی ظلفوں سے بغاوت لگے آج وہی مشن آج وہی فکر لے کر کے آپ یہاں کھڑے ہیں اور عظیمت کے اس انتحان میں آپ سربرو ٹھہرے ہیں آپ نے جو ایک طویل سفر کاٹا اور موسم کی شدتیں گوارہ کی اور سختیاں برداشتیں اس کا صلح انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں آنے والا ہے اور اللہ وہ دن بھی ہمیں جلد نصیب کرے جب اس ملک کی گلیوں میں نظام رسول کے صویرے تلو ہو اور پاکستان کے آپ پوری دنیا کے ہر گھر کی جھت پر میرے محمد کے نام کا جھنڈا ہو اور وہ وقت دور نہیں آ بلیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک بسم گل کی ہم نفس بادے سبا ہو جائے گی شب نہ مفشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساتھ اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی آسمان سہر کے نور سے ہوگا آئینہ کوش ظلمت رات کی سی مات پا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے پرشید سے یہ چمند معمول ہوگا نغمہ تورید سے یہ عالی مرتبت کیرانِ عظام کی آپ کو جو حمایت حاصل ہوئی ہے اور ایک ایک عالمِ دین نمبر و محراب سے یہی صدا لگا رہا ہے اور بچے گوڑے جوان آج ایک ہی نعرہِ لبیک سے اپنے سینوں کی حرارت اور سینوں کی حدت سے ظلم و کفر کو بتا رہے ہیں کہ ہم حضور کے نام پہ متحد بھی ہو چکے ہیں اور حضور کا نام ہمارے لیے نکتہ اتحاد بھی ہے جو گلے ست برک بھارا بو یکیس او کے جانے ای نظاموں او یکیس مستے چشمے ساکیے بتہاستیم درجہاں مثلے مومی ناستیم ہزاروں قومیں وجود میں آئیں تہر میں خوشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے لیے ربین ربین رازی ممتاز حسین قادری شہید کا مضموع کا پاگیزہ اور مقدس فون رائے گا نہیں جائے گا وہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاظ کی دلیل بن کے اوپرے گا اور حضور علیہ السلام کا دین پوری دنیا کے اوپر غالب آئے گا بس میں آپ کے جذبوں کو سلام کرنے آیا تھا اور جہاں میں امیرِ عظیمت امیر المجاہدین کے حضور اپنی عقیدتوں کا سلام پیش کرتا ہوں وہاں میں احالیانِ فنڈی کی عقیدتوں اور میزبانیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جس انداز کے ساتھ انہوں نے محبتِ نچھاور کی اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرتِ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب زیدہ مجدہوں اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور دیگر پیرانِ راولپنڈی نے پیر صاحب آف گولڑا شریف نے پیر صاحبان آف چورا شریف نے اور دیگر خانکاہوں کے حجرہ نشینوں نے جس طرح حجروں سے نکل کر کے بتایا کہ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی اور حضور کے نام پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور حضور کی آبرو ہمارا سب سے اولین مسئلہ ہے آبروِ مازِ نامِ مصطفیٰ ہماری عزتِ حضور کے نام سے ہے ہماری پگڑیوں کے گلس اونچے ہیں تو وہ حضور کے نام سے ہیں حضور کا نام ہی ہمیں عزت دیتا ہے اور سرقرو کرتا ہے اور انشاءاللہ یہ نام اونچا رہے گا اور دیوانِ حضور علیہ السلام کی راہوں میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے رہیں گے میرا جی تو چاہتا تھا کہ گفتگو کو طول کروں لیکن حضرتِ ظہوری کا ایک شیر اور میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی جی چاندہ ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لما جے وست چکے میراتے سونے نو حشر تک روک لما نہ نظرِ کرم دی چاک مکے نہ اے بات مکے نہ اے رات مکے مگر دن کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی یہ غزت ہو گیا کہ سہر ہو گئی وآخر دعوانہ الحمدللہ ربنا